بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر تشریق کیا بقرعید کی نماز کے بعد یعنی عید الازحا کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی اس کا کیا حکم ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں جیسے کہ احلاو سنن میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو بیس پہ اور رد المحتار میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اناسی گھولگر دیکھیں یہ مسئلہ سراحتاً موجود ہے تفصیلاً گفتگو موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے فرض نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے ایسے ہی عید کی نماز کے بعد یعنی عید الازحا عید مطلب عید الفطر نہیں ہے عید الازحا بقرعید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے اور اس میں اختلاف علماء کا ہے راجح قول یہی ہے پڑھنا چاہیے اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو انکار نہیں کیا جائے منع نہیں کیا جائے کیوں پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں بالکل زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور زور سے پڑھنا بھی چاہیے جیسے عام نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کے متعلق تقویر تشریق کے متعلق میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے تفصیلاں گفتگو موجود ہے ایک ایک جزئے پہ میں نے نظر ڈالا ہے اسی چینل پہ یا میار بھی دینی معلومات چینل پہ دیکھیں مستقل ویڈیو نیچے نیچے جائیں وہاں ویڈیو موجود ہے میری تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب بات یہ ہے کہ جو حضرات بکرعید کی نماز کے مات پڑھ رہے ہیں اب ان کو منانے کیا جائے ضرور پڑھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے لئے مناسب اور بہتر ہوگا اسی لئے اس کا خیال کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں